بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے اس جمین میں پوری کائنات میں ایک ذرہ کنکر بھی اگر ہے تو اس کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں ہمارے حضور کا نامی ہے رحمت اللی العالمین ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں ذہمت بن کر کے نہیں آئے اس کی بھلائی چاہتے ہیں مگر اس کی برائی نہیں چاہتے ہیں ہاں انسان خود سے وہ دھوکہ دے سکتا ہے بغاوت کر سکتا ہے اپنے نبی سے اپنے پیغمبر سے اپنے رشتہ دار سے اپنے بھائی سے کسی سے بھی یہاں تک کہ اللہ سے بھی بغاوت کر سکتا ہے خود سے لیکن اللہ اور اس کے رسول ان کے پیارے بندے نیک بندے کسی سے نفرت نہیں کرتے ان کا پیغام ہے محبت امن خوشی سے آپ بھی رہیں اور ایمان پہ رہیں اور سچے بن کے رہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا جنس اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے کوئی کام کے لئے پیدا نہیں کیا عبادت کے لئے پیدا کیا دولت کمانے کے لئے نہیں پیدا کیا عبادت کے لئے پیدا کیا تو عبادت جو ہے آج کے دور میں جو کم مطالعہ کرتے ہیں کم نولیچ رکھتے ہیں یا دنیا بھی میں پڑے ہیں عبادت وہ مولوی اور حپیج کو سمجھ لیے کہ مولوی مولانا کا کام ہے عبادت کرنا ہمارا کام نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عبادت کیا چیز ان کو معلومی نہیں ہے وہ نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں روجہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں حج کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے یہ فرج ہے ہم پہ اسلام اگر accept کیے ہیں تو آپ کے اوپر یہ فرج ہے یہ سارا جتنا بھی اسلام کا رول سے ہے جتنا ایک کام ہے اس کو پورا کریں عبادت ہے وہ الگ چیز ہے وہ ایک سپریٹ ہے جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ جو ہم کرتے ہیں نماز روجہ جکات صدقہ فطرہ خیرات یہ اپنی فائدے کے لیے کرتے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہم کرتے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم اچھے اچھے کہلائیں گے نمازی کہلائیں گے حج کریں گے تو حجی کہلائیں گے زکاة دیں گے تو دانی کہلائیں گے یہ کسی اور کا فائدہ نہیں ہے ہم اسلام کا ہر آئیکام کو پورا کریں گے تو ہم نیک بن کے رہیں گے نیک کہلائیں گے اگر اللہ نے کسی انسان کو چن لیا تو ولی بن جاتا اللہ کے دوز بنتے ہیں ولی بنتے ہیں متقی پریزگاری حاصل کرتے ہیں تو یہ اپنے فائدہ کے لئے ہوتا ہے نہ کسی اور کے لئے نہیں ہوتا ہے کسی اور کے لئے جو فائدہ ہے اس کا نام ہے عبادت اگر آپ کے پاس ایک نیوالہ ہے تو آدھا آپ کھائیں آدھا دوسرے کو دیں اس کا نام ہے عبادت اگر کوئی تکلیپ میں ہے تو اپنا تکلیپ اسے سمجھیں اور اس کا تکلیپ کو دور کریں اس کا نام ہے عبادت چاہے وہ کوئی بھی ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو یا وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو اگر وہ تکلیپ میں ہے تو ہمارا فرج بنتا ہے کہ اسے اس تکلیپ سے نزاد دلائیں اس کے مدد کریں اس کے ہیلپ کریں اس لئے ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے حضور رحمت العالمین ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں اگر ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو مانے گا کون ورنہ دنیا یہی تانہ مارے گی کہ ان کے نبی کچھ اور بول کے گئے یہ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں کہ ان کی نبی تو یہ دعویٰ کر کے گئے کہ میں رحمت العالمین ہوں ساری کائنات کے لئے اور ان کے ماننے والے ہمارے اوپر مسئیبت بن کے کھڑے ہیں جلوم نہیں بھی کرتے ہیں تو ہماری تکلیف کو دیکھ کے چک رہتے ہیں کنارے میں کھڑے ہیں ہمیں تکلیف میں دیکھ کر کے ہماری مدد کو نہیں آتے تو پھر اس بات کا کیا ہوگا رحمت اللی العالمین جو ہمارے حضور ہیں ہمارے آقا ہیں پھر ان کا اس بات کا کیا ہوگا اگر ہم اس چیز کو اگر فولو نہیں کریں گے اس پہ اگر کام نہیں کریں گے تو یہ بات کہاں تک جا کے پہنچے گی ہم تو حضور کو سر کا تاج مانتے تو ہیں لیکن گیر نہیں مانتا ہے گیر ہم کو دیکھ کے ان کو تانہ مارے گا تو ایک تو مقصد یہ ہے دوسرا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس جمین پہ تو انسان کے لئے فرما یا اللہ نے کہ میں سار زمین کو مسجد بنا دیا ہوں جو دین اسلام پر ہے وہ کہیں بھی رہ کے عبادت کر سکتے ہیں اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہوں اور ایک کتاب ہم کو دیا گیا ہمارے آقا کو ایک کتاب دیا گیا جو دنیا کی ہر ایک بھاسہ میں ہر ایک لینگویج میں کوئی قرآن سریب بولتا ہے کوئی قرآن پاک بولتا ہے لیکن اس کا حقیقت جو نام ہے قرآن مزید ایک تو ادھر ہے قرآن مزید اور یہ پوری زمین مزید بنا دی گئی ہے ہمارے لئے اور فرما دیا گیا کہ تم فضل کی نماز کے بعد زمین پہ فیل جاؤ حلال رسک تلاس کرو اور ایمان پہ قائم رہو سچوں کے ساتھ رہو یہ ہمارے لئے نصیحت ہے ہمارے لئے یہ حکم ہے تو یہ بات ہر مسلمان کو ہر انسان کو سمجھ نہ چاہیے اس کا نولیج رکھ نہ چاہیے کہ میں کوئی فالتک پیدا نہیں ہوا ہوں بس آیا اور چلا گیا ایسا نہیں ہے یا میری لائف ہے میری زندگی ہے باقی سب کچھ نہیں ہے باقی سب گیر ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو اسی کے لئے قیامت رکھا گیا ہے قیامت اس چیز کا نام ہے جو آپ کو ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے بینہ حساب دی آپ نہیں گجر سکتے آپ کیا کرے کیا نہیں کرے کیوں کرے کیوں نہیں کرے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کیا یہ ہر انسان کو نہیں سمجھ نہ چاہیے کہ مجھے حساب دینا ہے سمجھ دن ہر وقت میں 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 میرا زندگی میرا پیٹ میرے گھر پریوار بچے ایسا کیسے چلے گا پھر باقی سب کیسے چلیں گے اگر یہی کرتے کرتے اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا حساب دیں گے کہ میں میں جو پھر ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا اگر یہ سوال ہوگا تو ہم اس کا کیا حساب دیں گے کہ تم کو میں میں کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا تھا تمہیں میری عبادت کے لئے پیدا کیا تھا عبادت اس چیز کا نام ہے کہ بھلائی آپ اس کے لئے کیا کیے میں تو اپنے لئے کیے میرے کیا کیے اگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ سلم اگر ہم سے پوچھ لئے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اگر ہمارا اللہ ہم سے پوچھ لیا کہ میرے اور بندوں کے لئے میرے اور مخلوق کے لئے تو نے کیا کیا اس کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا یا میں کچھ سیکھا نہیں تھا یا مجھے کوئی بتایا نہیں تھا کیا یہ جواب دینے سے بچ جائیں گے یا میں پڑا نہیں تھا یہ مولوی مولانا کا کام تھا میرا تو میں تو مدرسہ گیا ہے نہیں کیا یہ کہنے سے ہم بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ اگر مدرسہ نہیں گئے یہ آپ کی گلتی ہے آپ کے گھر والوں کی گلتی ہے اگر آپ اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کی گلتی ہے یہ مولوی مولانا کا گلتی نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے ہم کر کچھ اور رہے ہیں تو یہ ساری تکلیف جو ہے مجھے پریسان کرتا ہے ہمیسا اگر ہمارا زندگی میں میں گزر گیا تو وہاں تو بچیں گے نہیں پہلا افصن یہ ہے دوسرا افصن یہ ہے میں میں کب تک اور میں میں کر کے کیا کر لیے ہم لوگ کون سا تیر مار لیے کل بھی وہی جمین میں رینگ رہے تھے آج بھی وہی جمین میں رینگ رہے ہیں کل بھی وہی پریسان تھے آج بھی وہی پریسان ہے تو کیوں نہیں اسی میں سے ہم اچھا ہی کام کر لیں کسی لوگوں کی مدد کر لیں تکلیب تو اٹھانا ہی ہے تو اسی تکلیب میں اگر کسی کا سہرہ بن جائے تو کیا بات ہے اور یہ سب سوال یہ جواب یہ بات میرے دماغ میں جب چلتا ہے تو میں پریسان ہوتا ہوں اور اس چیز سے میں اپنا زندگی صدار سکتا تھا اور اپنے بچوں کا اپنے گھر والے کو میں اس چیز پہ لا سکتا ہوں لیکن میں یوٹیوب میں ویڈیو کی جریعے کیوں آ رہا ہوں کیوں کہ آج کے جو نوزوان نسل ہمارے ہیں میرے عمر کے جو لوگ ہیں وہ دین اور اسلام کو مزید تک چھوڑ دیے کہ مزید کے اندر رہو تو اسلام کی بات کرو اسلام کی بات سنو اور دین اور اسلام کا بات اچھا بھلائی کا بات یہ مولوی حپیج مولانا کا کام ہمارا کام نہیں ہے ہم اس سے دوری اکتیار کر لیے کنارہ کسی کر لیے تو اگر ہم جیسے لوگ کو پھر کون بتائے گا ہم بھی یہ ہی کہیں گے کہ دین اسلام یہ سب مولوی مولانا کا کام ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو ہم بھی ایسے ہی بیٹھ جائیں گے آپ بھی ایسے دیکھا ہوں ایسے ایسے لوگ سے پالا پڑا ہے جو بہت زیادہ اگر ان کو سمجھا دیئے بولیں گے ٹھیک ہے نہیں تو جمعہ جمعہ تقریر سن لیا کریں گے بس جمعہ جمعہ کے دن اسلام ہے باقی دن آیاسی ہے چھے دن اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایسے کرتے رہیں گے تو ہماری نسل کا کیا ہوگا اگر ہم آپ اگر اس چیز پہ بات نہیں کریں گے تو ہماری نسل بھی ایسے ہی کریں گے ہم مولانا کے سامنے جانے سے سرماتے ہیں دن اسلام کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں تو اسی لئے میں آیا ہوں تاکہ آپ کو ایسا لگے میں بھی آپ کی جیسا ہوں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر میں کروں گا تو مجھے دیکھ کے ہو سکتے آپ اگر سیکھ سکتے اگر آپ کسی علمہ کے پاس جانے سے سرماتے ہیں تو میرے سے سیکھ سکتے یا زیادہ نولیج نہیں تو تھوڑا بہت تو آپ کو کچھ سیکھ ملے گا ہی ملے گا سرم کرنا یہ سب فالتک کی بات ہے یہ بولتے نہ اپنی زندگی خراب کرنا میں جو چینل بنایا ہوں اس میں بات کرنے کا میرا طریقہ انداج الگ ہے اور یہاں پہ میں الگ حساب سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ میں اس طریقے سے رکھتا ہوں کہ ہر دھرم کے لوگ ہر مجھب کے لوگ سنے اور سمجھے یہاں پہ میں ایک سر پہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے وہاں پہ ایسا بات کروں گا تو گھر لوگ کو نہیں سمجھ مائے گا وہاں پہ کیوں میں اس طریقے کے حساب سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ میرا ٹوپک انداج الگ ہے یہاں پہ الگ کیوں ہے تو اس کا بھی ایک ریزن ہے ہم جو دنیا میں دو طریقے کے امت ہیں ایک ہے امت ازاوت ایک ہے امت دعوت ہم جو ہیں امت ازاوت میں ہیں اور جو گئر لوگ ہیں وہ امت دعوت میں سے ہیں یعنی کہ ہم ان تک دعوت اپنی پہنچ دعوت دیں وہ طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے طریقے سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں اب اپنا طریقہ اپنا آئیے میں اپنا طریقہ آ رہا ہوں کیونکہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اصلاح کرنا ہے تا کہ ان تک ہماری بات پہنچے ان کو سمجھ مائے کہ نہیں ایسا سارے سارے لوگ پوری دنیا میں پتہ نہیں کون کون سا پرپاگنڈا پھائلا رہے ہیں کوئی کوئی جہاد کبھی کچ کبھی کچ کبھی کچ جس کا کوئی اصلی نہیں ہے یعنی کہ مرگی ہی نہیں انڈا ہو چکا ہے تو اس لئے میں وہاں پہ میرا انداز طریقہ الگ ہوتا ہے تو یہی سب درد ہے تکلیف ہے تو اس لئے میں اس پہ کام کر رہا ہوں اب ہی تو آپ اگر ویڈیو دیکھیں گے آپ میرے چینل میں آئیں گے آپ جس مقصد سے آئیں گے آپ کو مقصد ملے گا اگر آپ نیوز کے سوکن ہے تو آپ کو نیوز کے انداز میں میرا ویڈیو ملے گا اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں کچھ نولیج لینا چاہتے ہیں تو نولیج بھی ملے گا آپ کو اگر آپ کچھ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ملے گا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا میں جو وہ چینل رکھا ہوں ایک اگزامپل مثال دیتا ہوں سپر مارکٹ یعنی کہ مال بگ بزار آپ اس کے اندر جائیں گے آپ کو ہر سامان ملے گا تو اس حساب سے رکھا ہوں اور اس طریقے سے تاکہ دوسروں تک ہم دعوت بھی پہنچا سکے کہ آپ جو سمجھتے ہم کو ہم ایسے نہیں ہم امن فیلانے والے لوگ ہے محبت باتنے والے لوگ ہے ہم آپ کی بوجہ اٹھانے والے لوگ ہیں آپ کی تکلیف کو دور کرنے والے لوگ ہیں ہم آپ کو تکلیف دینے والے لوگ نہیں ہیں ہم آپ کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں آپ اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو آپ سیف ہیں آپ ہم سے ڈر نہیں سکتے اور ایسا سیف آپ محسوس کریں گے ہمارے پڑوسی رہ کر کے کہ یہ سمجھیں گے کہ اگر کوئی مصیبت آئے گا تو پہلے ہم پہ آئے گا بعد ماں پہ آئے گا اور ہمیں اسی چیز کا تعلیم دیا جاتا ہے ہمارا اگر کوئی بھائی اگر ہے اور ایک مہمان ہے تو ہمارے اوپر زیادہ ذیمہ داری بڑھتا ہے کہ پہلے مہمان کی حفاظت کیا جائے اپنا بھائی تو ہی ہے چلو ٹھیک ہے اس کا بھی تو ذیمہ داری ہے لیکن سب سے بڑا ذیمہ داری مہمان کا ہوتا ہے یہاں دنیا میں پھیلاتے کیا ہیں کہ مہمان کے ساتھ میں لوگ غلط کرتے ہیں غیر کے ساتھ میں لوگ غلط کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں وہ تعلیم نہیں دیا جاتا ہے ہمیں یہ تعلیم دیا جاتا ہے اگر کوئی آپ کے غیر ہے تو آپ اس کو اتنا کیئر کریں اس کا اتنا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ سے محبت بھی کریں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے آپ کے پاس رہے کر کے تو یہ ہی سب باتیں ہیں اس کو سمجھئے پورا ڈیٹیلز میں اگر بتانے جاؤں گا تو بیڈیو بہت لمبا ہو جائے گا یہ ایک مقتصر سا بتایا ہوں بہت ہی سمجھ لو سو میں ایک پرسنٹ آپ کو بتایا ہوں اگر پورا بتاؤں گا تو آپ بھی پریسان ہو جائیں گے کہ کیا ہے تو بس یہ آپ سے گجاریس ہے اس چینل پہ جائیں اس کو دیکھیں سونیں سوچیں سمجھیں اور یہ جروری نہیں ہے کہ میری ہر بات پتھر کی لکیر ہے آپ بھی اپنا دیماغ اس میں استعمال کریں اپنا سوچیں مگر کچھ سوچیں جرور سوچیں اور کچھ راستہ نکالیں یہ زندگی دردر کا ٹھوکر کھانا یہ اچھا بات نہیں ہے ہم کب تک گلامی کریں گے کب تک دردر کی ٹھوکر کھائیں گے کب تک آدھا پیٹ کھائیں گے آدھا پیٹ بچوں کو کھلائیں گے اگر آدھا پیٹ کھائیں گے بچوں کو آدھا پیٹ کھلائیں گے تو ان کو تعلیم کیا دیں گے جس قوم کے پاس پیٹ بھرنے کی حیثیت نہیں ہے تو علم کیا دے گا اپنے نسل کو میں ایسے ہزاروں لوگ کو جانتا ہوں یعنی کہ میرے سے ملنے والے اگر سو ہیں تو نائنٹی پرشنڈ ایسے ہیں جو ان کو کھانے کی ہی پریسانی رہتی ہے تو تعلیم کیا دیں گے بچوں کو تو یہ کب تک چلے گا ہم بھی ایسے ہی گجار لیں گے پھر وہ ایسے ہی گجاریں گے پھر وہ ایسے ہی گجاریں گے تو ہم گجار کے تو چلے تو جائیں گے کہ دنیا ہم کو بھول جائے گی نہیں بھولے گی ہماری اولاد کو دیکھ کر کہ ہمارا نام لے گی یہ فلا کا بچہ ہے اگر وہ اچھا ہے تو ہمارا عزت سے نام لیں گے اگر وہ بورا ہے تو ہمیں گالی دے کر کے نام لیں گے تو یہ مت سمجھئے کہ ہم زندگی گجار کے چلے گئے بس کہانی ختم نہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کو دعا بھی ملے گا تو آپ کو بدعا بھی ملے گا آپ کو کوئی پیار سے نام لے گا تو آپ کی کوئی بیجزتی کر کے نام لے گا آپ کا کہیں بھلائی کے ساتھ جکر ہوگا تو برائی کے ساتھ بھی جکر ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیفنٹ ہے آپ کیسا بننا چاہتے اور کیسا دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہتے تو اتنی ساری تکلیف ہے تو اس لیے میں ویڈیو پہ ایک دم اچانک سے نہیں آ گیا یہ اسے تو بتایا تھا چار سال لیکن سچا ہی وہ نہیں ہے سچا یہ ہے کہ میں اس پہ آٹھ دس سال سے گوھر و فگر کر رہا تھا اس پہ کام کر رہا تھا آٹھ دس سال کے بعد میں یہ قدم اٹھایا کہ آج کا دور جو ہے یہ سوسل میڈیا کا دور ہے ہر گھر پہ تو جا نہیں سکتے لیکن ہر گھر پہ ہم پہنچ سکتے ہیں سوسل میڈیا کے طریقے سے سوسل میڈیا کی جریعے سے ہم ہر ایک کے دماغ کے اندر تک جا سکتے ہیں اب ایک دن میں کتنے لوگ سے مل سکتے ہیں کتنے سے بات کر سکتے ہیں لیکن سوسل میڈیا میں ایک سکینڈ میں آپ کروڑوں کے پاس جا سکتے ہیں تو اس لئے میں یہ راستہ چنا تاکہ جتنا میں سیکھا ہوں جتنا میں سمجھا ہوں اتنا آپ تک پہنچا سکوں میں اپنا فرج جیمیداری نبھا سکوں اور یہ سلسلہ ابھی شروع بات ہے میں آپ کو گراؤن ریپورٹنگ کر کے دکھاؤں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے باپ ہمارے دادا ہماری ماں ہمارے بڑے بھائی ہمارے گھر کے پریبار دادا دادی کس حالت میں ہیں اور وہ ہمارے نوجوان نسل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا ہر ماں باپ اپنے بچے سے خوش ہے یا نہیں کیا بچہ ماں باپ سے خوش ہے یا نہیں یہ چیز ہم کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے یہ مت سوچئے کہ یہ اس کے گھر کا پرابلم ہے یا اس کا پرابلم ہے ایسا نہیں ہے یہ ہر کسی کے ساتھ میں ہے لیکن کیا بولوں میں وہ بولتے ہیں ایک ہی ہمار میں سب ننگے ہیں یہ آج کا فیشن بن چکا ہے ہر کوئی پریسان ہے ہر کوئی تکلیف میں ہے بس ایک ایکٹنگ بولو ایک ناٹک بولو بے سرم بولو اس طریقے سے ہم زندگی کاٹ رہے ہیں گہروں کے پاس دوسرے کے پاس دکھا ہوا کا ہم مسکراتے ہیں ہستے ہیں حقیقت یہ ہے جب اپنے سے ملتے ہیں روتے ہیں یا نہیں تو اسے رولاتے ہیں یہ سچائی ہے آج کی ہماری ایک بیٹا اپنے باپ سے ملتا ہے یا وہ خود روتا ہے یا باپ کو رولاتا ہے ایک انسان اپنے پریبار سے ملتا ہے یا خود روتا ہے یا ان کو رولاتا ہے یہ سچائی ہماری ہے یہ گھر کے اندر کی بات ہے یہ باہر کی بات نہیں ہے باہر جو ہم ایک ایکٹنگ کرتے ہیں اداکاری کرتے ہیں ایک دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں ہم اچھے ہیں مسکراتے ہیں گہروں سے محبت سے ملتے ہیں اپنوں پر ظلم ستم کرتے ہیں یہ سچائی اگر ہم سامنے نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل اس سے بھی برا زندگی گزارے گی یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے آپ بھی انکار کر نہیں سکتے مگر آپ قبول نہیں کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے accept نہیں کریں گے لیکن یہ سچائی ہے ہر مرد سے اس کی بی بی نا خوش ہے ہر بچوں سے اس کے ماباب نا خوش ہیں ہر ماباب سے اس کے بچے نا خوش ہیں کیا ہو گیا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کیلئے مسیبت بن کے کھڑا ہوا ہے رحمت بن کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے یہ جو گھر کے اندر کی سچائی ہے میں اس کو سامنے آپ کے لانا چاہتا ہوں اور اس کو سامنے اس لئے لانا چاہتا ہوں کہ ہم حسیار ہو سکتے ہیں بات کرتے ہوئے ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت نکل گیا تو موٹیویٹ کرنے میں لوگوں کو کافی زیادہ وقت نکل جاتا ہے تو ماجرد چاہتا ہوں اور یہ کچھ زیادہ ہی دیر کا ویڈیو ہو گیا مگر بات یہ ہے کہ یہ جو بات پتا رہے ہیں آپ سبھی کو سمجھنا ہے اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو آگے کی جو جندگی ہے وہ بہت کٹھن گزرنے والی ہے جو وقت آنے والا ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو کیونکہ ہم لوگ کا جندگی جو ہے وہ تو نکل رہا ہے لیکن آنے والے جو ہمارا نسل ہے جو ہمارے بچے ہے اس کی جندگی جب اسٹارٹ ہوگا تو اس سے بھی بیکار ہونے والا ہے تو ہم لوگ سمجھنا پڑے گا تو ان کا چینل ہے میرا گاؤں میرا دیش میں ٹائٹل میں بھی اور ڈسکریپسن میں بھی ڈال دوں گا میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ ان کا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جتنے بھی بھائی ان کا چینل سبسکرائب کیے ہیں ان سبھی بھائیوں کو بہت بہت سکریہ اور آپ جو سبسکرائب کرنے والے ہیں ان کو بھی سکریہ کیونکہ اس طرح کا ویڈیو بہت ہی جروری ہے ہم لوگ کے بیچ اور سنیں گے جب آپ اتمنان اور سکون کے ساتھ سنیں گے تو یقین جانے یہ جو آپ کی جندگی میں جو چل رہی ہے اسی سے ریلیٹر سارا ویڈیو ہے آپ خود ان کے پاس کوئی بھائی کال کیا تھا خود بتا رہا تھا بھائی آپ نے تو میرا ہی پڑا مطلب جو ہیسٹری ہے وہ سارا چیز آپ نے بتا دیا ویڈیو میں تو ان کے پاس کال بھی آتا ہے اور میرے پاس بھی کچھ بھائی کا کال آیا تھا جو بتایا تھا بھائی بہت اچھا چینل ہے تو ایک اور بات کرنا ہے تو ایک اور بات کرنا ہے سن لیجئے ان سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ بولنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہے آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں کسی مصیبت سے گزر رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک نمبر بھی رہتا ہے ہمارے ویڈیو میں آپ اپنی بات رکھیں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی سیکھنے کو ملے دوسرا وہ گلتی نہ کرے جو آپ کر چکے یا جو تکلیف میں ہیں اس سے وہ آگا ہو سکے اس دوسروں کو فائدہ ملے آپ کول کریں بے فکر ہو کے یہ مت سوچیں یہ مت سرم سرم مت کریں کہ کوئی میری بات کو سنے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں اگر جان لیں گے لوگ ہسیں گے ایسا مت سوچیں اس کو سامنے لائیں رکھیں تاکہ دوسرے لوگ اس چیز سے بس سکے یا وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو بے فکر بے جھجک آپ کسی کی باتوں پہ نہ گور کریں کسی کی تانہ پہ نہ جائیں آپ مرد ہیں یا عورت ہیں بچے ہیں یا بوڑے ہیں اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں تو جرور مجھے فون کریں مجھے بتائیں آپ میں کول ریکارڈنگ آپ کے حساب سے کچھ ریسرچ کر کے کچھ اپنی بات اس چیز پہ رکھیں گے تاکہ اس سے دوسرے کچھ سیکھنے کو ملے اور اس سے وہ آگا ہو جائے دوسرا اس سے فائدہ حاصل کر سکے یہ ایک میرا میسیج ہے تو دو منٹ میں بات کر کے نکل جاؤں گا بہت زیادہ دیر ہو چکا ہے کہنے کا مطلب ہے میں یہ ویڈیو اجہری خنجر اور نور حسن رجبی نیٹ ورک اور only اجہری نیٹ ورک پہ میں اپلوڈ کروں گا تو جتنے بھی اجہری خنجر کے جتنے بھی سبسکرائبر ہے جو بھی دیکھنے والے ہیں آپ ان کا چینل میرا گاؤں میرا دیش سبسکرائب کیجئے اور نور حسن رجبی نیٹ ورک میرا گاؤں میرا دیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل only اجہری نیٹ ورک کا سبسکرائب جتنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ بھی بھائی ان کا چینل میرا گاؤں میرا دیش کا سبسکرائب کرے میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا ٹائٹل میں بھی ڈال دوں گا آپ ڈائریکٹلی ٹچ کریں گے تو ڈائریکٹلی ان کے چینل پہ چلے جائیں گے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دے کیونکہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ویڈیو وہاں پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا لگے گا جب ان کا ویڈیو سنیں گے تو کافی جیدہ 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 گی میں بدلہ بھی آئے گا تو آپ لوگ یہ کافی جیدہ ویڈیو لنبا ہو گیا ماجرد چاہتا ہوں اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ویڈیو کچھ جیدہ لنبا ہوئی جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور ان کا جیدہ جیدہ آپ لوگ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ گرام ڈکورٹنگ کریں اور آگے چل کے جو گھر گھر جانے والا جو ان کا سوچ ہے وہ چیز کو آگے بنا سکیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور جو بھی سوچ اچھا ہے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کے جو بھی سوچ اچھا ہے اس چیز کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں جیدہ اللہ خیر